فضائی آپریشن جزوی بحال چار روز بعد لاہور ائرپورٹ سے تیاروں نے لینڈنگ اور اڑان بھرنا شروع کر دی آج دس بجے تک آپریشن مکمل بحال ہوگا فلائٹ انکواری سیول ایوییشن اتھارٹی کی تمام ائرلائنز کو پروازنے ری شیڈیول کرنے پر ہدایت مسافروں کو سفر سے پہلے متعلقہ ائرلائنز اور انکواری سٹاپ سے رابطہ کرنے کی ہدایت چار روز میں سات سو سے زائد ملکی و قیر ملکی پروازیں متاثر ہوئیں ایک لاکھ سے زائد مسافروں کو عذیت کا سامنا رہا شہر میں عبادلوں کے دیرے کئی علاقوں میں ریمجیم ٹھنڈی ٹھنڈی ہواوں سے ٹھنڈ بھی بڑھ گئی آج مزید بارش ہوگی موسم کا حال بتانے والوں نے بتا دیا اہل لاہور کو چوکے چھکے دیکھنے کو ملیں گے یا نہیں پاک بھارت کشید گی پی ایس ایل پر خدشات کے بادل منٹلانے لگے لاہور کے میچز کراچی منتقل کرنے کی تجویز کذافی سٹیڈیم کی رونہ کے بحال ہوں گی یا نہیں فیصلہ آج ہوگا تمام ٹکٹیں فروخت ہو چکی شائع کی ان میچ دیکھنے کے خواہش مند سری لنکن ٹیم پر حملے کو دس برس بھی گئے دہشت گردوں نے لیبرٹی گول چکر پر لنکن ٹیم کے کافلے پر حملہ کیا بھارت کے پاکستان کے بہادر سپوتوں نے سینے پر گولی لکھا کر حملے کو ناکام بنایا حملے میں پانچ اہلکار شہید اور سری لنکن ٹیم کے چھے کھلاری زخمیں ہوئے آمدن سے زائد اساسی علیم خان کے خلاف تحقیقات میں تیزی نیب لاہور کا علیم خان کے دفتر گل بگ میں چھاپا ریکارڈ کب سے ملے لیا غیر ملکی اکاؤنٹس کی تفصیلات اور دبائی میں فلیٹس کی معلومات بھی حاصل کر لی گئی درجن سے زائد پراپٹی کا ریکارڈ تحویل میں لے لیا نیب نے سابق وزیر کے رشتہ دار پراس چادری سمیت تین افراد کو شاملے تفتیش کر لیا جذبہ خیر سگالی کے جواب میں حیوانیت آمن کے بدلے جھاریت بھارتی پائلٹ کی زندہ واپسی کے بدلے میت بھارتی جیل میں قید بے قصور شاکر اللہ کی میت پاکستان کے حوالے واہگا بارڈر پر بھارتی حکام نے لاش پاکستانی حکام کے حوالے کی ایڈیشنل سیکیٹری داقلا فزیل اسکر اور ڈی آئی جی جیل خانجہ آت مالک مبشر نے میت کو کاندھا دیا ڈیپٹی کمیشنر سوالے سعید بھی لواہگین سے سارے ہمدردی کے لیے موجود شاکر اللہ کو جنونیوں نے جیپور جیل میں قتل کیا ذہنی معذو شاکر اللہ دو ہزار تین میں غلطی سے سرحت پار کر گیا تھا بھارت آگ سے کھیل رہا ہے ہوش کے نا کھن لے پاک فزائیہ نے دو تیارے گرا کر بھارت پر اپنی دھاک پٹھا دی پاک فوت نے ثابت کر دیا کہ وہ جاریت کا جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے پلواما حملے کو سیاست کے لیے استعمال کیا گیا ام کی خواہش ہے لیکن جاریت کا مقابلہ کریں گے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی گورنر پنچاب کے ہمرا پریس کانفرنس کہا پاک بھارت کشید بھی خاتم کرانے میں امریکہ بھی کردار ادا کر رہا ہے گورنر پنچاب کا بھارتی جاریت کے قرار برطانوی پارلیمنٹ کو خاتھ لکھنے کا اعلان دل بلڈ پیشر حیزہ کے مریض خبردار سریل پاومہ کی تین عدبیات مزرے صحت قرار مریض سریل پاومہ کی تیار کردہ عدبیات استعمال نہ کریں دل اور بلڈ پیشر کی دوائے بیسی کارٹ میں غلطی سے دیگر اجزہ شامل ہونے کا انکشاف کیکی دوائے گریوینیٹ اور حیزہ کی میٹرڈین ڈی ایف بھی ترک کرنے کی ہدا ہے محکمہ صحت کے تینوں عدبیات مارکٹ سے اٹھانے کے احکمہ سریل پاومہ نے ناکیس عدبیات کیوں تیار کی صحت کے نام پر انسانی جانوں سے کھلوار کیوں محکمہ صحت نے انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی ایسے واقعات کی روک کام کے لیے ٹاسک پورس تیار کی جائے گی مشیرے صحت حنیف پتافی کی لاہور نے اس سے گفتگو چیف ڈرگ کنٹرولر منور حیات کا کہنا ہے کہ پیکٹری سے مشکو قدبیات کب سے ملے لیں سریل پاومہ کی تین لاکھ گولیاں روپتی گئے یونیورسٹری آف انچینورنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں تعلیبات کے لیے نیا ڈریس کو جاری تعلیبات کے جینز ٹائٹ چوڑی دار پیجاما سکن فٹ کپڑے پہننے پر پابندی پابندی نہ کرنے والی تعلیبات کو پچھ ہزار جرمانہ ہوگا تعلیبات صرف شلوار کمیز پہن سکتی ہیں دوپٹہ اور اس کا فلاسیم قرار اطلاع گیارہ مارس سے ہوگا پنجاب کالج کے کیمپس ٹین میں الائٹ سکول کے جانب سے ریاضی کے سالانہ مقابلے ملک بھر سے الائٹ سکول کے تین تالیس طلبہ نے حصہ لیا